خان شفاحت بھائی آپ کا استقبال ہے جی سائل بھائی شکریہ آپ کا جھومنے کے لیے جی جناب کیسے ہیں آپ جی جی میں بڑھی ہوں جی دوسر کہاں سے ہے کس مسئلہ سے تعلق ہے کیا فیض سے ریلیٹڈ سوال کریں گے آپ یا کیا مطلب کیا کہیں گے آپ ہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فیض بھائی کے بھائی نہیں دیکھ رہا تھا مجھے پورا ڈیٹیل میں نہیں معلوم ہے کہ وہ ان کا کیا ہے اچھے کہ میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں میں جو کی انڈیا سے ہوں ممبئی سے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے جو ہے اہل عدیس پریوار میں پلا بڑھا پہلے ہاں مطلب پہلے تھا میں اہل عدیس ہی دے ہمارے گھر پر اس کے بعد جب ہم لوگ ریلوکیٹ ہوئے تو وہاں پہ میں نے جماعت جو ہوتی ہے تبلیگی جماعت تو ان کے ساتھ میں جوڑا آٹھ دس سال رہا جی پھر بعد میں میں نے اور ریسیچ کی اس میں ڈیپ گیا ڈیپ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ نہیں تبلیگی جماعت نہیں صحیح ہے تو میں واپس دوبارہ سے اپنے مسلک پہ آ گیا جو اہل عدیس ہے اس پہ ہی قائم ہوں کیونکہ ان میں ایسا ہے کہ فضال اعمال اتنی پڑھ پڑھ کے پڑھائی جاتی ہے تو وہ چیز مجھے تھوڑی صحیح نہیں لگی کیونکہ وہ لوگ قرآن سے یادہ اس کو دیتے ہیں تو وہ چیز میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد تبلیگی جماعت کے ساتھ جانا آنا بیٹھنا ان کے استعمال میں جانا سب میں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں واپس سے اہل عدیس جماعت کے ساتھ جڑا ہوں اور پیکٹس کرنا ہوں ٹھیک ہے تو فیض بھائی کا میں نے نہیں سنا اس سے پہلے کیا بول رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیض بھائی سے کیا وجہ تھی کہ آپ نے اگزم سے ہی چھوڑ دیا اسلام کو کیا بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس میں یا کیا ایسا موٹی موٹی باتیں جو تھی فیض بتا دو ہمارے خان شفاہت بھائی کو بڑے اچھے انسان لگ رہے بات کرنے میں بھی کافی اچھا طریقہ ہے ان کا تو امید ہے کہ وہ اچھے سی بات کریں گے گالی گلوز نہیں کریں جی پہلا تو ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفی کی جو بائیو گرافی ہے اس میں مجھے ایسا کوئی بھی نہیں لگتا کیونکہ جو سقسیت ہے وہ ایک آئیڈیل پرسن کی ہے دوسرا کہ قرآن ایک انسانی ذہنیت والی کتاب لگتی ہے اور وہ بھی اس کی ذہنیت جو خود انسانیت کے خلاف ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ کتاب انسانوں کو نفرت کرنا سکھاتی ہے انسان کو انسان سے باٹنا سکھاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چھٹ پٹ سوال لے تو قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں لیکن فی الحال میں آپ کے سامنے بس ایک ہی آیت رکھ دیتا ہوں یہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق ہے مطلب سب سے گندے ہیں گلیچ ہیں نجس ہیں تو ایک خالق کے کائنات جس نے پوری دنیا کو بنایا اس نے کافروں کو بھی بنایا ٹھیک ہے تو وہ اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کیوں کر سکتا ہے ایسا اسے گندے الفاظ استعمال کیوں کر سکتا ہے اس کے لئے تو سب اس کے بچے کی طرح ہونے چاہیے نا ایسا کیوں کر رہا ہے وہ اس کے اندر یہ انسانی فطرت کیوں ہے کہ وہ بات بات پہ نراز ہوتا ہے جی خان شفات صاحب کچھ کہیں گے آپ فیض کے سوال پر ٹھیک ہے آپ مجھے کونسی سورے ہے وہ اتنا بتا دیجئے صرف میں پادمس کو ویریفائی کر لوں گا آپ آپ نے کونسی سورے بتائیے یہ جو سورہ نمبر ہے جی آپ کا آواز آ رہا ہے یہ جو سورہ نمبر ہے سورہ انفال کا جو ورس ہے وہ 55 ہے آیت نمبر 55 میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں اس کی کوئی تفسیر نہیں جانتا ہوں یا اس کے بارے میں ڈیٹیل لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھو قرآن کی آیت ہم کو بھی معلوم ہے مطلب الگ الگ موقع پر الگ الگ کنڈیشنز میں اتری ہے تو ہو سکتا ہے اس کو یسی کنڈیشن یا کام نہیں بچتا یہ کہنا چاہتے ہو می بھی مطلب ہٹا دینا چاہیے قرآن سے آیت کو نہیں ایسا تو نہیں کہا سکتے ہٹا دینا چاہیے بلکل نہیں اس آیات کے مطابق پھر آپ مانتے ہیں کہ جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ ستمے بطرین مخلوق ہیں وہ گندے ہیں نجس ہیں مانتے ہو پھر آپ نہیں آپ جو ہے دیکھئے اس کے آگے پیچھے یا اس کی پوری تفسیر دیکھئے وہ کب آئی تھی کس وقت آئی تھی اب آپ ایسے ڈیریکلی بول رہے ہیں کہ تو مجھے کھڑا کر دی ایک دم یا تو ادھر یا تو ادھر حضر آگے پیچھے کا بھی آیا دکھا دیتے ہیں سنیں سنیں آگے پیچھے کا بھی آیا دکھا دیتے ہیں اگر اس میں سے بھی کچھ خاص نہ نکل پایا ہو تو پھر کیا کرو گے نہیں میں اس کو خود ریسرچ کروں گا اور میں انشاءاللہ نیکس ٹریم میں آؤں گا اس کا جواب لے کے ابھی میں نہیں کہہ نہیں کوئی نہیں وقت ملنا چاہیے فیض ان کو ایسا ضروری نہیں کہ ایک انسان جو ہے جب وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس پہ جواب دینے کے بجائے وہ اگر کہہ دے کہ مجھے پہلے چیک کرنا پڑے گا یعنی وہ بیجا کوشش نہیں کر رہا ہے غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے گی فیض یہ ایک چیز ہم کو سمجھنا پڑے ٹھیک ہے تو اگر خان شفاہد بھائی کو اگر وقت چاہیے آپ لے لیجئے پورا اس کا آیت کا حوالہ لے لیجئے اور اس پہ تیگی کریں ایک بات پوچھنا چلو آپ کتنے سال کے ہیں نہیں وہ ورسطال انفرمیشن شیئر نہیں کر سکتے نہیں چل جائے گا کہ آپ یا تو بہت زیادہ چھوٹے ہیں ابھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کیونکہ آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں یہ سب چیزوں کو ریسرچ کرنے اور پڑھنے کے لئے یا تو دو چیز ہو سکتی ہے یا تو آپ لوگوں کو دیکھ کے یا یوٹیپ چیرل پر دیکھ کے آپ اپنا مائنڈ بنا لی ہے خود ریسرچ زیرو ریسرچ ہے آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دینا اس کے بعد جناب اگر آپ الزام لگائیں گے تو میں انہیں accept کروں گا پہلے سوال کا جواب میں تو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک دو سال کا بچہ اور اسیس سال کا بڑھا اگر سوال کرتا ہے تو کیا عمر کا تقاجہ دیکھا جائے گا سوال نہیں دیکھا جائے گا سوال دیکھا جائے گا بلکل دیکھا جائے گا پہلے سوال کو دیکھو آپ نے کہا ہے انساء اللہ میں نیکس اسٹی میں سوال کا جواب لاؤں گا تو آپ پہلے جواب لائیے تسلی بخش جواب لائیے اس کے بعد پھر آگے کا بات ہوگا تو میرا یہ کہنا تھا کہ بس آپ یہ ایک آیت دیکھ کے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیئے اور باقی جو جتنی مطلب اس میں اتنی سال قرآن میں ٹوٹل کتنا آیت ہے قرآن میں ٹوٹل کتنا آیت ہے چھ ہزار سمتن چھ ہزار سمتن ٹھیک ہے چھ ہزار میں سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سمتن 50% آیت ایسی ہیں جہاں پر اقتلاف کھڑے ہوتے ہیں 50% چھ ہزار تو آپ کر دیجئے تین ہزار آیت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اہی نہیں یہ آیت صاحبت نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو ابھی خود پتہ نہیں اس آیت کا آپ کیا ثابت کرو گیا ابھی آپ کو جناب کچھ پتہ نہیں ہے آپ پڑھ کے آئیے گا پہلے اسی آیت کا جواب لی آئیے پھر میں آپ کو باتی کی آیتیں دوں رہا ہوں خان شفاد بھائی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک چیز کو غلط سمجھنے کے لیے یہ مثال کی طور پر اگر آپ کے سامنے ریپ ہو رہا ہے تو کیا اس کو غلط سمجھنے کے لیے ساری ٹیکنیکل چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے نہیں نہیں وہ تو کوئی کسی کا گھر لوٹ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے اس کو غلط سمجھنے کے لیے کیا پہلے پورا اسلام اسلام سمجھنا ضروری ہو جائے گا یا پوری ٹیکنیکل چیزیں سمجھنا ضروری ہو جائے گا یا پھر ایک عام انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ غلط لگتی ہے اور وہ غلط ہے اس میں پورا ٹیکنیکل آپ کو پورا اسلام جاننا ضروری نہیں اب مثال دیتا ہوں میں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے ان کی جب حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا یا شادی ہوئی تھی تب حضرت عائشہ چھ سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ تقریباً ففٹی ٹو یئرز کے ففٹی ون یئرز کے یہ آپ کو پتا ہے ہاں معلوم ہے ہے نا اچھا مجھے یہ بتائیے شفات صاحب کہ آپ نے کبھی ایک چھ سال کی بچی کو دیکھا ہے آپ نے آپ دیکھا ہے کتنی ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے بہت شکریہ اچھا ایک 55 سال کے انسان کو آپ نے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے وہ ہاں اب یہ بتاؤ کہ 52 سال کا انسان 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرے اور وہ جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر انٹر کوٹس کرے انٹر کوٹس سمجھ میں آتا ہے آپ کو کیونکہ میں لفظ کا جو چناؤ ہے وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم sorry میں آپ کو مطلب آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ نہیں ڈسکس کرتا کہ I'm sorry نہیں نہیں ایسا دیکھئے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ پرابلم یہ ہے کہ اب آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ایک غلط چیز کو آپ غلط سمجھیں وہ کیا ہوا ہوگا اس وقت کیا استیتی ہوگی یا کون سی استیتی میں مجھے شفاعت بھائی یا دیکھیں آپ ابھی اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے آپ نے فیض کے اوپر سوال اٹھایا کہ یار فیض تم نے واقعی میں سمجھا گی یا نہیں سمجھا اور چھوٹے سے ہو آپ اسی لئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک غلط چیز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عمر ہونا یا بہت ساری چیزیں آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہماری بھی اسلام چھوڑنے کی وجہ کچھ ایسی بنی ہے ہم کوئی عالم نہیں بیٹے ہیں کہ پورا اسلام سمجھ کے بیٹے ہیں ہم کو عربی آتی ہے نہیں غلط جو ہے غلط ہے اور اگر آپ کے اندر سچائی ہے تو غلط کو غلط ماننا پڑے گا یا آپ 90% اچھا یا کیوں نہیں دیکھتے ہیں اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے پاس دودھ کا پیالا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ایک قطرہ پشاب ملا دوں تو کیا آپ کی ہوگے نہیں 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 نا تو 90% اچھائی ہو یا 99% اچھائی ہو اگر ایک پرسنٹ بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو پھر اسلام آپ مسلمان پھر رہتے نہیں ہیں اور آپ جو ہے پھر اسلام صحیح ہوتا ہی نہیں کیونکہ اگر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے ہے اور حضرت محمد صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا انْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ میرے نبی جو ہے وہ وہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی گائیڈڈ ہے تو بھائی میرے اس میں بھلے سے 99% اچھائی ہو اگر ایک غلط بھی کام ثابت ہو جائے تو پھر وہ رسول کا دعویٰ بھی خارج ہو جاتا ہے نبوت کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے سوال پوچھوں گا اس کے بعد میں یہاں سے exit کرتا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر اقارڈنگ ایٹسٹ ٹھیک ہے یہ نہیں نہیں سمجھ پایا آپ کا سوال بس میرا ایک لاس سوال یہ ہے کہ اگر میں جواب دوں گا اس کا بھی کیونکہ آپ بہت اچھے بھائی ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا میں سمجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں نہیں سنو نا یار میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کیسے ایک ایسے انسان جس کی عمر 55 سال ہے اور وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے ایسے انسان کو ایک آپ آپ آئیڈیل کیسے مان سکتے ہیں جہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ ایسا کچھ انٹرکوٹ کا کہیں بھی بھی نہیں ملتا ہے 9 سال میں رخصت ہی ہوئی محمد صاحب کی 9 سال میں رخصت ہی ہوئی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا سن لو میری بات شفاہد بھائی حضرت خاتیزہ تھی ہی تھے جتنے بھی تھے حضرت فاطمہ اور جو باقی تھے تم کے لڑکے نہیں سنو میری بات 6 سال میں شادی ہوئی نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصت ہی ہوئی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ 9 سال میں محمد صاحب کے گھر پہ چلی گئی تھی حضرت آئیشہ شادی محمد صاحب کی محمد صاحب کی سنو نا میری بات سنو چائیل مریج جو ہوتی تھی نا حالانکہ چائل میریج کو ہم صحیح نہیں مانتے ٹھیک ہے لیکن چائل میریج اگر ہوتی بھی تھی جس کو ہم صحیح نہیں مانتے اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ ایڈوانس ہوتے جاتی ہے سوچ سوچ بدلتے رہتی ہے تو لیکن چائل میریج جو ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی نو سال کی لڑکی ہے تو بارہ سال کا لڑکا ہے دس سال کی لڑکی ہے تو پندرہ سال کا لڑکا ہوگا یہاں پہ گیاب دیکھو نا گیاب دیکھو اچھا آج کی تاریخ میں چائل میریج کو کون انڈیا میں بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے بلکہ لوگ جو ہے پندرہ سے اکیس نہیں تو اسلام کی کہتا ہے کہ آپ ایک دم کم عمر کی لڑکی سے شادی کرو ہے ہے سب سے بہلے تو ہو سکتا ہے اس وقت ہے حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ کرنا ہوگا ایک ریلیشن بلڈ اپ کرنا تھا تو ریلیشن بلڈ اپ کے لیے آپ ایک گلت طریقہ نہیں اپنا سکتے ہیں شفاعت بھائی تھوڑا مطلب آپ گوھر سے یہ سوچو کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ حضرت محمد صاحب صرف اس دور کے لیے تھے اس کے لیے آپ وہاں کا حوالہ نہیں دے سکتے ہو سکتا وہاں پہ وہ رائز تھا پرابلم یہ ہے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہے قیامت تک کے لیے ان کو اس وطن حسنہ کہا گیا ہے بہترین نمونہ ہے نا تو بھائی ہر ایک عمل پہ سوال قیامت تک اٹھایا جا سکتا ہے ان کو ایسا عمل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جس پہ سوال اٹھے جس کو خود آپ گلت سمجھتے ہو دل میں آپ سامنے سے نہیں کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے کہ نہیں کہہ سکتے آپ کا ایمان اس کی اجازت نہیں دے گا لیکن کہیں نہ کہیں دل میں آپ کے وہ سوالہ ضرور ہے کہ یار کیوں کیا ایسا تو محمد صاحب اگر اس دور کے لیے ہوتے تو ایک بار سے میں جس جس طریقے سے آپ نے چائلڈ میریج کی مثال دی میں رکھ جاتا کہ ٹھیک ہے اس دور میں ہوتا ہوگا لیکن محمد صاحب جو ہے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے اور اسلام جو ہے وہ قیامت تک جو ہے آپ کو اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ آپ کسی بھی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو آج بھی ہوتا ہے ہیدر آباد میں شیک لوگ آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کرتے ہیں یمن میں ہوتا ہے کئی جگہ پہ ہوتا ہے اسلام منا نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہو میرے پیارے بھائی شفاعت بھائی آپ گور کر دیئے سب بات کو کیونکہ ایک گلت چیز ثابت ہو گئی ختم آپ ڈائرے اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں آپ دیکھئے نا آپ کے گھر میں چھے سال کی بچی کو دیکھئے آپ آپ اپنے آس پاس آپ اپنے والید کو دیکھئے وہ بھی پچاس پیپٹی پلس ہوں گے ابھی سمجھو مثال کی طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک چھے سال کی بچی ہے اور بازو سے کوئی پڑوسی آپ کا اچھا رشتے دار آپ سے رشتہ بنانے کے لیے یعنی تاکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سٹرونگ ہو وہ اگر آ کے یہ آپ سے رشتہ بھیجے کہ بھائی آپ کی چھے سال کی بچی سے مجھے شادی کروا دو آپ اس کو اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ آپ اپنے موں سے بتائیے میں تو اس کی جان لے لوں گا میں جان تو نہیں لوں گا لیکن اس کو ضلیل ضرور کروں گا میں اس کو گھلوں گا ارے بڑھے تیری تیری ہمت کیسے ہوئی تو اتنی چھوٹی بچی پر نظر رکھ رہا ہے ضلیل تو اس کو ضرور کروں گا میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ انسانیت ہے ہان شفات بھائی یہ جو آپ نے ابھی جو جواب دیا نا یہ انسانیت ہے لیکن پرابلم یہی آتا ہے کہ چونکہ آپ جو ہے وہ عقیدت کی پٹی آپ کی آنکھوں پر پڑی ہوئی ہے آپ کو دل میں تو کہیں نہ کئی احساس ہو گیا ہے کہ یہ طریقہ محمد صاحب کا غلط ہے لیکن آپ دیکھیں وہ کر نہیں پارے وجہ کیا ہے ایمان کی پٹی لیکن کب تک مجھے لگ رہا ہے فیس کا بھی ایک بار میں فیس کا بھی یہی حال تھا نا دیکھیں پرابلم یہ ہے نا یعنی اچھی بات یہ ہے سمیر بھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے ہے اور اس کا سبوت یہ ہمارے جو شفاعت بھائی جو تھے وہ 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 ایک سبوت ہے کہ وہ ابھی کئی سارے لوگ جن کی انسانیت بھی مر جاتی ہے اسلام کے وجہ سے آپ بتاؤ ڈیفینڈ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہم نے صحیح کہا ہے بلکل اصل میں یہ بات سب کو سمجھ گیا آتی ہے لیکن کچھ ایسے زدی لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں میں جو سمجھنے کے بعد بھی سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے نا کہیں نا کہیں اڈر رہتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کی غلط کر رہے ہیں وہ مائنڈ میں جو چیزیں آتی ہیں نا بار بار کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے صاحب بھائی جو ہم کو پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کر مرتے دن تک سکھائی جاتی ہے ہر گھری ہر منٹ